اور کوئی اور یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں کسی نے لکھا ہے کہ ری آئیو شور یو مسلم آئی ہوپ یو نوو وات بیکن ہے لو کراچی آگئے ہیں خیر خیریت سے آج میں نے شوٹ بھی اپنی کرلی بلبلے کی فرس ڈے تھا ائرپورٹ سے میں گھر آئی گھر آکے اپنی گاڑی اٹھائی اور پراندہ اور جھمکے پہنے میک اپ میں کر کے آئی تھی اور فورن سیٹ پہ پہنچی رات میں واپس آئی تو بس اس وقت بیلا اور پاپی کی ووک کے بعد ان کے کھانے کے بعد اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سٹرابری کنزر بناوں اور سوہ ناشتے میں کھاؤں تو اس سے پہلے کہ گیس چلی جائے فٹا فٹ قوک ریسپی ہے یہ سٹرابری کنزر بھی یا پریزر بھی اس سے کہنے تو آئیے سیکھیں میرے ساتھ اور ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی دے جیے گا کہ کیسی بنیے تقریباً آدھا کلو سٹرابریز ان کو صاف کر کے دھو کے اس طرح سے کٹ لیں بس ایک کے دھو ڈکٹ اس کو ہم پکائیں گے کوئی پندرہ بیس منٹ لیکن بیڈ لک اس وقت میں ہوں بلبلے کی شوٹ پہ اور یہاں پہ میرا سب سے فیبرٹ کام ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے واک کرتی ہوں یہاں کے لون میں اور اتنا اچھا لگتا ہے دھوپ اور تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈ مزہ آتا ہے بچپن یاد آگیا یہ دیکھ یہ جب کالے ہو جاتے ہیں تو میں نے بچپن میں اپنے کھایا ہے تو اٹھا مزہ آتا ہے تو میں کوئی ڈزرٹ کھا رہا ہے I am still waiting کہ یہ کسی طرح سے black ہو جائے یہ ہماری جو بہت ہی multi-talented and super star یہ اپنے ایک سیند کے لیے اپنا انتخابی نشان بنا رہا ہے چشما اور ابھی جو جی کا پراندہ بھی بنا رہا ہے اچھا وہ بھی تم بنا رہی ہو واہ جی واہ میں تو سوچی تھی یہ والا پراندہ جو ہے نا یہ لٹکا ہے اس پہ چکا ہی دیں کلپ سے میں بھی بنا رہا ہوں مزہ دار بنے گا شاہ اللہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں واہ ہاں کھوں میں لگا لو کمال ہے سیم وہی بنا ہے وہی بنا ہے اب میرا پراندہ بن رہے اب آپ کا پراندہ بن رہے اچھا جی کمینگ بیک تو یہ کامنٹس ابھی ایک تو کامنٹس جو میں پڑھ رہی تھی اس میں آپ نے کہا ہے کہ جو ہم بریکفرسٹ کے لئے گئے تھے تو اس میں آپ سے یہ کہا تھا کہ برگر جو تھا یا سینڈوش تھا اس کے اندر بیکن برگر جو آرڈر کیا تھا اور اس پہ مجھے کسی نے لکھا ہے کہ جی آئی یوں شور یوں مسلم آئی ہوپ یوں نوو وات بیکن ایز جی مجھے اچھی طرح سے پتا ہے الحمدللہ ایم مسلم and i eat halal یہ صرف ایک سٹائل کی کٹنگ ہے جو یوشولی ویسٹ میں یا بہر اگر آپ چلے جائیں جہاں halal فوڈ کا ایشو ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ پورک میں بنتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس سٹائل سے پکے ہوئے میٹ سٹriپس کو وہ کہا جاتا ہے تو اس لیے you need to understand this a bit and do not jump into conclusions دوسرا ہی کومنٹ تھا کہ انیا کے فیس پہ اتنا کچھ کیا ہوا ہے اتنی مہنگی پروڈکٹس یوز کرنے کے باہد ہر وائرل has nothing to do with the products she uses ماشاءاللہ she has an amazing skin it's just that کہ وہ لوگ گئے تھے اور وہاں سے انہیں بہت ہی برا وائرل لگا ہے جو کہ ہمیشہ وہاں جب اتنی جگہوں سے لوگ جاتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ وائرسز لے کی آتے ہیں اپنے ملکوں سے زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتے ہیں اس طرح کی انفیکشن so اس کا اس سے skin care سے یا پروڈک سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو چاہے نہ سے کوئی نہ کوئی ایسا میسیج آپ کو چلا جائے جس سے آپ کی زندگیوں میں کچھ ہیلپ ہو جائے واپس سے شروع کرتے ہیں ہم آج دوسرا دن ہے اور بلبلے کے سیٹ پہ ہی ہیں ہم آپ کے کومنٹس کی طرف واپس آتی ہوں ایک اور کوئی کومنٹ ہے جو مجھے بہت فریقونٹلی کوئی کرتا ہے نام میں نہیں لینا چاہتی لیکن حیاء کے بارے میں کہ کیا وہ آپ کی سو تیلی بیٹی ہے آپ ہمیشہ ان تینوں کا ذکر کرتی ہیں ہیہ کا نام نہیں لیتی ہیں تھوڑا سا سینسٹیو لی آپ کو ورڈز چیز کرنے چاہیے بات کرتے ہوئے کسی پہ بھی اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے مجھ پہ تو نہیں ہوا بیکنز ای نو کہ میری بیٹیاں میرے لی کیا ہیں لیکن اس سے آپ کی اپنی انسینسٹیو نیچر ظاہر ہوتی ہے جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے جسے آپ کی اپنے رشتے بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ہیا میری بیٹی ہے میں اس کی ماں ہوں اور کوئی اور یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں یا میں کسی اور پہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر سکتی یو آل نو کہ وہ مینچیسٹر میں ہے جہاں پہ ہمارا اتنا ایکسیس نہیں ہے ویڈیو کال پہ روز بات ہوتی ہے میسیجز سے ان ٹچ ہیں تو پلیز تھوڑا سا سوچ سمجھ کے لفظوں کا انتخاب کیا کریں اور ماں سے بڑھ کے اولاد کا سگا کوئی بھی نہیں ہو سکتا چاہے ماں جوتے مارے یا باتیں سنائے یا جو بھی کرے جتنی ماں سگی ہوتی ہے اتنا کوئی سگا نہیں ہو سکتا اس لیے اپنے جو فیلنگز ہیں ہیا کے لیے وہ پلیز اپنے پاس رکھیں کسی بھی قیمت پہ وہ میرے پیار سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا اپنے بیٹے کے لیے اچھا جی سٹرابریز کو آپ نے صاف کر کے ان کو آدھا آدھا کر لینا ہے اچھی سٹرابریز لین دیکھیں کوئی خراب نہ ہو اب ہم یہ آدھا کلو سٹرابریز آدھی کٹیوی ان کو ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے خریب پانی اور آدھے سے تھوڑا زیادہ شگر اور اس کا ہم پکنے بچ گئے جی جب تک کہ پانی بوائل ہو رہا ہے اور سٹرابریز تھوڑی گلتی ہیں میں آپ سے تھوڑی سی ڈائریکٹ بات چیت کر لوں میرا دل چاہ رہا ہے آج جب میں بلبلے کی شوٹ سے واپس گھر آ رہی تھی اور جب بھی میں روڈ پہ ہوتی ہوں تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے بوٹر سائیکل چلاتے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق مارتے ہیں کیونکہ میں نے تو خیر یہ یوکے میں ڈرائیونگ کلاسز لیں ہوئی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ کیا رائٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کے جس ٹریک پہ ہوتے ہیں کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو میرے بھائی بہنیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ پلیز کوشش کریں کہ لیفٹ سائیڈ پہ رہیں اور جنہوں نے تیز جانا ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ رہیں اور جن کی سپیڈ کم ہوتی ہے وہ ذرا میڈل کے یا لیفٹ ٹریک میں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو بہت سے لوگ ہیں جو امرجنسی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک ٹریک اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو رکنا نہ پڑے یا بیٹ نہ کرنا پڑے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے ہم پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ آگے بڑھ کے ہم نے ہی پوری کرنی ہے کم از کم اس سے کچھ تو معاشرے میں چینج آئے گا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹریفک کا سسٹم کسی بھی ملک کو دیکھنے کے لیے ان کے نظام کو دیکھنے کے لیے وہ پہلی چیز ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو فیس کرتے ہیں تو یہ چیز بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ہاں جو دوسرے ملکوں سے مہمان لوگ آتے ہیں ان پہ ایک اچھا امپریشن پڑے انہیں پتہ چلے کہ ہم ایک سیویلائزڈ قوم ہیں اور ہم ڈسپلنڈ قوم ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں تاکہ جتنے سننے والے ہیں وہ کم از کم اپنے طور پہ تو یہ انیشیئیٹیو لیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑی سلو نہ ہو تو اگر آپ کو سلو ہی جانا ہے تو آپ لیفٹ سائیڈ پہ ہو جائیں تیز جانے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں میں جب چھوٹی تھی تو میں سنتی تھی گاڑی آہستہ چلانی آہستہ چلانی جب میں نے یوکے میں ڈرائیونگ کلاسز لیں تو مجھے پتہ چلا سب سے پہلا لیسن جو مجھے سیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے پیچھے والی گاڑی سلو نہیں ہونی چاہیے تو کیونکہ اکثر فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ جلدی میں جا رہے ہوتے ہیں کوئی امرجنسی ہوتی ہے لوگوں کو کوئی بیمار ہے اسے ہاسپیٹل پہنچانے ہیں آپ ظاہر ایمبولنس کا ٹائم نہیں ہو اپنی گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ ہانک کر رہے ہیں کوئی انہیں راستہ نہیں دے رہا تو یہ غلط بات ہے آپ کو فورا راستہ دینا چاہیے یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے ان کو جلدی کہیں پہنچنا ہو تو لیٹس بی کوئیپریٹیو اور ہیلپ تے جی اب یہ سٹرگریز بوائل ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ سوٹ ہوں گی اور اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک لیمو اور اب اس کو ہم پکائیں گے جب میں نے انیہ کی ویڈیو میں سٹرگری کنزرگ بنایا تھا تو کسی نے میسیج کیا تھا کہ فلان جگہ پہ امپورٹڈ سٹرگری کنزرگ مل جائے گا لیکن آئی گیرنٹی جب آپ یہ کنزرگ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ اسے بھول جائیں گے یہ اتنا اچھا ہے جی تقریبا دس سے پندرہ منٹ پکنے کے بعد یہ اب اس کی پزیشن ہے اور اسی ہے ہاو یہ لکس ہمیں تھوڑا سا اسے اور گاڑا کرنا ہے اور ہم اسے دس منٹ تک اور پکائیں گے پانچ منٹ رہ گئے ہیں اس کو بننے میں اب ہم اس میں دالیں گے مکھن ایک ٹی سپون اور جب تک یہ مکھن اپنا کام کر رہا ہے میں اور کل سوم آپ کو گانا سناتے ہیں کیا ہے جو پیار تو پڑے گانے بھانا کبول کر لو کیا بات ہے کل سوم coming back to our conserve یہ دیکھئے اب اس کی consistency کتنی زبردست ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اسے تھوڑا اور تھک کر لیں ویسے کھنڈی ہو کے تھک بھی ہوگی تو ہم اسے کوئی دو تین منٹ اور پکائیں گے اور اس کے بعد ready یہ دیکھیں یہ جو اس میں فروٹی فروٹی سے چنکس آتے ہیں یہ مجھے پسند ہے اور راہب صاحب نے اس کو کوٹ کوٹ کے پتہ نہیں کون سا غصہ اتارا ہے سٹرابریز بیچاری پہ کیوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سٹرابریز میں ہے بھی کے نہیں ہے بنی بہت مزے کی ہے لیکن میں آپ کو کمپیریزن دکھاتی ہوں دونوں کا یہ کنسیسٹنسی اگر آپ کو چاہیے تو اسے ریڈی یہ گھر ہے یہ کنسیسٹنسی اگر آپ کو چاہیے تو اسے ریڈی یہ گھر ہے اچھی طرح سے اس کے اندر اور اگر آپ کو ٹھک جیم چاہیے تو آپ اس کو 2-3 منٹہ اور پکا لیں میں اسے ابھی اتار ہوں گی چھنڈا ہوتی یہ اور بھی ٹھک ہوگا اس لیے میں اچھا ہوتا ہوتا ہے یہ جو جی یہ ہے یہ رہی نے بنایا تھا یہ اور یہ دیکھئے اس میں ہی آپ کو فروٹ نظر آ رہے ہیں یہ سٹرابیویز یہ بھی تھک ہو کے گاڑا ہو جائے گا اور جناب اس کو لگائیں یہاں پہ مکھن دوسرے پہ لگائیں کنزر تو یہ تھی میری easy and quick strawberry conserve کی ریسپی I hope you like it اور اپنے breakfast کو strawberry-ish بنائیں مزے سے کھائیں and do let me know کہ کیسا بنا آپ کو پسند آئے یا نہیں باقی چینی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تھوڑی کم یا زیادہ آپ چک کے ایڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن لیمو ضرور ڈالنا ہے پکاتے ہوئے اور اس کے بعد end میں مکھن ڈالنا ہے تو یہ جو آپ کو glaze نظر آ رہا ہے اچھا سا یہ مکھن کی وجہ سے ہے اور پکاتے ہوگی کھن START بیعات سکتے ہیں موضی موسیقی